علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نوکی شان آپ کی سخابت کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ محسد نبوی کے اندر آپ نماز ادا فرمارے تھے تو ایک سائل آیا سائل نے آکے وہاں پہ آواز لگائی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کچھ عطا کیا جائے اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کوئی راشہ نہیں تھا چند لوگ تھے وہ اپنے اپنے کام میں دینی باتوں میں پڑھانے میں مصروف تھے تو اس سائل کی کسی نے جب سنینا نا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہاں تو مصطفیٰ کے شہر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور رکوع کے عالم میں گئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنے ہوئی تھی اب روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وہ انگوٹھی جو تھی وہ تھوڑی سے ہلاکے اس کے سامنے پیچھے ایسے کر دی کہ یہ انگوٹھی اتار کے لے جاؤ اس وجہ سے کہ کہیں جا کے یہ نہ کہے کہ میں مصطفیٰ کے شہر میں گیا تھا اور مصطفیٰ کے شہر میں جا کے خالی ہاتھ لوٹایا قربان جائیں اور ایک دوسرا انداز ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو کسی شہر کی خبر ہی نہیں ہوتی اب یہ پنڈلی مبارک میں ایک جنگ کے دوران ایک تیر لگ گیا وہ تیر اتنا زیادہ اس کا پھاڑا جو تھا وہ پار ہو چکا کہ اب کھینچتے ہوتا تکلیف اور فوارے خون کے نکلتے اب جو طبیب تھے حقیم تھے اس وقت کے وہ پریشان ہو گئے کہ اب تیر کے پھالے واپس آئیں گے تو اور گوشن چیر آ جائے گا ہڈی بھی ہے تو چھوڑ دیا وہی میں معاملہ اب جن لوگوں نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کے حضور جھکتے ہوئے دیکھا تھا رب کی نماز پڑھتے دیکھا تھا ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب علی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اللہ کی نماز پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور علی کا وہ بدن جو پتھر کی چٹان کی طرح سخت ہے وہ موم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے مشورہ کیا کہ علی کو نہ بتاؤ لیکن جب علی المرتضی شیر خدا مولا کائنات نماز کی نیت کر لینا اس کے بعد یہ تیر کھینچا جائے اب جیسی حکمت پلاننگ کی گئی تھی اسی طریقے ہوا معاملہ کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی نیت کی تو وہ جو تیر آپ کی پندلی میں لگا ہوا تھا پار ہو چکا تھا آدھا ادھر آدھا ادھر وہ ایک بندہ پیچھے سے جاتا اور اس نے چھپے سے جا کے تیر کھینچا کہتے ہیں حضرت علی المرتضی کی سی دو بڑی دور کی بات انہیں پتہ تک بھی نہ چلا کہ تیر ان کی پندلی سے کھینچ لیا گیا اس قدر اللہ کی عبادت میں محمد تھے اس قدر نماز کے اندر مشغول تھے اور اس قدر آپ کی توجہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی آج ایسی نمازیں ہم بہت دور ہیں بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر خون کے قطرے پڑے ہیں پوچھا یہ خون کے قطرے کہاں سے آئے تو بتانے والوں نے بتایا کہ حضور آپ نے نماز کی نیت کی تھی وہ تیر جو آپ کی پندلی سے نکل نہیں رہا تھا جب آپ نے نماز کی نیت کی تو ہم نے وہ تیر کھینچا اور کیا آپ کو پتا نہیں چلا فرماتے خدا کی قسم جس رب نے پیدا کیا میں تو اس کے عشق میں مگن تھا اس کی نماز میں میری لگن جاری تھی مجھے نہیں پتا چلا کہ کس نے تیر کھینچا کب کھینچا اس لیے کہ میں رب کے حضور جب جھگتا ہوں تو پھر مجھے دنیا کی خبر نہیں رہتی یہ ہیں وہ مولا کائنات اور جن کی نماز کی ببندی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی المرتضی نے دس سال کے تھے یہ پیشنے جو میں بتایا تھا تھا کہ سیدہ ام المومن خدیجہ تلکبرہ کو اور حضور کو جب نماز پڑھتے دیکھا بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی نمازیں فرض بھی نہیں ہوئی تھی کریم آقا نے کوئی نماز پڑھتے دیکھا تو علی المرتضی دس سال کے چھوڑے بچے ہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے کبھی نیچے جو کر رہے تھے کبھی سیدھے کھڑے ہو رہے تھے فرمایا علی المرتضی میں اپنے اس خدا کی عبادت کر رہا تھا کہ جس نے مجھے تمام کائنات والوں کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھی جائے میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا یہ انداز تو مجھے بھی بڑا پسند آئے میرا بھی دل کرتا ہے نماز پڑھو پھر اگلی بات بتا دی تھی فرمایا کلمہ پڑھو تم بھی نماز پڑھ لوں لیکن پہلے باپ سے مشورہ کر لیں نا جب باپ کے پاس گئے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے حق میں جو فیصلہ محمد مصطفیٰ فرمائیں گے اس سے بہتر کوئی فیصلہ فرمائی نہیں سکتا اس لئے جو رحمت عالم حقی عالم محمد مصطفیٰ فرما دے وہ کر لو فرماتے ہیں وہ دن جائے پھر مکہ میں فتوحات ہوئیں مدینہ میں فتوحات ہوئیں بدر کی جنگ ہوئی اہد کی جنگ ہوئی ہنین کی جنگ ہوئی تبوک کی جنگ ہوئی یہاں تک کہ علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے اور کوفہ کی جامعہ مسجد میں جا کے شہادت فجر کی نماز پہ جان دے دی مگر اللہ کی نماز نہیں چھوڑی تو علی علی کرنے والوں کے لئے یہ پیغان ہے کہ اگر علی کے دعوے میں سچے ہو تو علی نے نماز دس سال کی عمر سے شروع کی کبھی قضا نہیں کی یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو علی میں سر رکھے ارام فرما رہے تھے نماز جا رہی تھی تو علی نے مصطفیٰ کو نہیں جگایا بیعتبی کی وجہ سے مگر تکلیف ہوئی اور آنکھوں سے آنسو آگے نماز قضا ہونے کے ڈر سے آج ہمارا تقویٰ کیاں پہ ہے تو مصطفیٰ بیدار ہوئے فرمایا علی کیا بات ہے ابو مصطفیٰ نے ادا فرما لی تھی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئے فرمایا علی بتا پھر قضا پڑنی ہے یا ادا پڑنی ہے یا رسول اللہ جب سے ہوش سنبالہ ہے علی نے کبھی نماز جو ہے وہ قضا کی نہیں علی نے ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کی ہے فرمایا پھر علی ٹھہر تو آج بھی نماز قضا نہیں کرے گا بلکہ ادا پڑے گا اس لیے کہ تو کسی عام کی خدمت میں نہیں تھا بلکہ نبیوں کے امام حدیعالم رحمت عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کی خدمت کر رہا تھا اور عدی اللہ کی رسول اور تو نے رسول کی اطاعت کی رسول کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی نے اپنی انگلی مبارک شہادت کی اٹھائی اور سورج کو واپس اثر کے مقام پہ لاکے کھڑا کر دیا فرمایا علی اپنی نماز قضا نہیں بلکہ ادا فرما دو چاہے تو اشاروں سے کائا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر علی کے لیے سورج واپس آ سکتا ہے جو علی غلام ہے تو پھر قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عالم کیا ہوگا